اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں نے تیار کیا ہے زبردستہ دیسے کی آخر ایسا کیا استعمال کیا ہے کہ اتنا زبردست یہ رنگ آیا اور خوشبو تو بہت بہترین ہے اس کی دیکھنے کے لیے ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ رکھئے گا ابھی چلتے ہیں اس کی مین ریسپی کی جانب سب سے پہلے تو جی لے لیا قدر پتیلہ اور اس کے اندر جتنی آپ کے پاس ملائی جمع ہوئی ہے بس وہ اس پتیلے کے اندر ڈال ل یہ ملائی فریز ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب باری ہے اس کو چولے پہ چڑھانے کی چولے پہ چڑھائیں گے تب ہی یہ ملٹ ہوگی یعنی کہ اب ہم نے اس ملائی کو کر لینا ہے ملٹ ملٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ نیکس پریشیجر کیا جا سکے لیں جی یہاں پر ملائی ہو چکی ہے ملٹ اب باری ہے اس خاص انگریڈنٹ کی جس کے بعد یہ زبردستہ دیسی کی بن کر ہوگا تیار تو لیجئے یہ ہے گندم کا آٹا آرے بھائی وہی آٹا جس سے آپ لوگ روٹی بناتے ہیں چپاتی بناتے ہیں تو یہ آٹا مین انگریڈینٹ ہے زبردستہ دیسی گھی تیار کرنے کے لیے اب میں آٹا اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساست چمچ ہلاتی جاؤں گی اچھا آٹے کی کونٹیٹی صرف ایک مٹھی ہے صرف ایک مٹھی آٹا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے جتنے بھی ملائی ہے بس آپ نے ایک مٹھی آٹا لینے سے زیادہ نہیں لینا ابھی تو دیکھیں میں نے اس میں چمچ ہلا دیا ہے لیکن اس کی گھٹلیاں بنیں پھر بھی آپ نے اس کے لیے ٹینشن نہیں لینی ہے کیونکہ ہم یہاں استعمال کر لیں گے ہینڈ ویس کا یہ جس سے انڈا پھینڈتے ہیں بس اس سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور گھٹلیاں رہ بھی جاتی ہیں تو بھی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ آٹا اپنا کام کر دیتا ہے ابھی میں کر لوں گی اس کو اچھے سے مکس تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور جب یہ جیسی اچھے سے مکس ہوگا تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں یہاں تک کہ تمام گھٹلیاں اس کی ختم ہو جائیں اور ویسے گھٹلی نکالنا اس کی بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے یہاں دیکھیں جیس ساری کے سارے گھٹلیاں اس کی نکل چکی ہیں اور یہ رہی اس کی کنسسٹینسی ضروری نہیں ہے ایسی ہی ہو دیسی گھی ہر حال میں نکل آئے گا اب جی یہاں پہ میں ایک دفعہ اس میں چمچ میں نے ہلا دیا اب میں اس کو چھوڑ دوں گی اور اب پانچ منٹ بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی صرف پکتے میں پانچ منٹ ہوئے اور یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا دیسی گھی جو ہے اس بیٹر نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے اصل دیسی گھی تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہے وہ دیسی گھی الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس مٹیریل سے یہ دیکھیں صرف دس منٹ گزریں اور یہ دیکھیں مٹیریل اور دیسی گھی الگ ہو گیا اور آپ کلر چیک کریں کتنا زبردست دیسی گھی کا کلر ہے اور یہاں پہ میں نے ایک دفعہ ذرا چمچ سے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ مٹیریل اور دیسی گھی بلکل الگ ہو گیا اب جی دیسی گھی دیکھیں کافی سارا ایک لیئر بن چکی ہے اب یہ دیکھیں مدد سے میں آپ کو دیکھا رہی ہوں لیکن یہاں پہ میں اس کو ساتھ ساتھ چھان لوں گی جیسے جیسے دیسی گھی نکلتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اس کو چھانتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے چائے والی چھنی لے لی ہے میرے پاس یہی تھی اگر آپ پاس تھوڑی اس سے بڑے سائز میں ہے وہ بھی چلے گی اور اب جی میں یہ دیکھیں چھان رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ جو مٹیریل اس میں آ رہا ہے نا وہ نہ آئے چھنی میں وہ چھن جائے اور صرف دیسی گھی جو ہے وہ باؤل میں آ جائے تو میں نے شیشے کا باؤل لیا ہے آپ کوئی بھی پرزنٹیشن کے لیے باؤل لے سکتے ہیں جیسے جیسے دیسی کی تیار ہوتا چاہ رہا ہے میں اسی طرح باؤل میں ڈالتی جاؤں گی تھوڑی سی جمیوی ملائی سے آپ دیکھیں کتنا اچھا بہترین اور ایک اچھی قوالٹی میں کچھی کونٹیٹی میں آپ دیسی کی اس طرح سے گھر پر بہت آسانی تیار کر سکتے ہیں اور ریسی پی تو بہت ہی آسان ہے آپ اس کو آسانی سے فالو کر سکتے ہیں میں نے فیلال اس کو باؤل میں ڈالا ہے اور اب چل کے میں اس کو ڈال دوں گی جگ میں تاکہ میں اس کو لمبے عرصے تک سیف کر سکوں اور اس کو استعمال کر سکوں چلیں جی میں یہاں پر دیسی کی ہی کو ڈال رہی ہوں شیشے کے جگ میں شیشے کا جگ جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہے آپ نے بھی جو بھی برطن لینا ہے جس میں آپ اس کو سیف کریں گے وہ بلکل خوشک ہونا چاہیے پانی کا کوئی بھی کترہ نہیں ہونا چاہیے اور آپ نے چمچ جس چمچ سے دیسی کی جب بھی نکالنا ہے تب اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ چمچ بلکل ڈرائی ہو اور یہ دیکھئے جی دیسی کی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے ابھی بس یہ جو تھوڑا سا رہ گئے اس سے میں جگ کو اس طرح سے فل کرتی رہوں گی اور نکالتی رہوں گی تو یہاں پہ میرا دیسی کی ہو چکا ہے بلکل تیار کلر دیکھیں اور اس وقت جو مجھے خوشبو آ رہی ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک نمبر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیس کنٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے آپ نے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ